مصر کے ایک عالم نے خواب دیکھا کہ میدان محشر بفا ہے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرما رہے ہیں چلو 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 لیکن دو کنارے میدان محشر کے دو کنارے دو آدمی سجدے میں پڑے رو رہے ہیں دالیاں ان کی آنسوں سے تر وہ کہتے ہیں ہم دوڑ کے گئے گھریں یہ کیا ہو رہا ہے کہاں میں نے اس سے پہلے کبھی ان کا نام بھی نہیں سنا تھا مصر کے عالم کہتے ہیں کبھی میں نے نام بھی نہیں سنا تھا ایک صحاب کے پاس گئے نورانی چہرہ دو رہے ہیں یا اللہ یا میرے مالی حسین احمد ایسی جنت لے کہ کیا کہتے گا جس میں ہمارے آل اولاد مضوصلین محبین نہیں ہو اچھا یہ حسین احمد ہے دوسرے کو دیکھا وہاں آسمان سے انوار کی بارش ہو رہی ہے رضاق قطار رہے ہیں زمین بالکل تر ہو گئی ہے آنسوں سے یا اللہ حسن فلی تو جنتیوں کے جوتے میں بیٹھ رہے کے بھی لائق نہیں ہے ایسا کوئی عمل کر کے نہیں آیا ہے تو جنتیوں کے جوتوں میں بیٹھ سکے اے اللہ آج یہ میری لاز رکھ رہی جیے میرے نبی کے کوئی بھی امت یہ اگر جہنم میں جائے گا حسن فلی جنت میں نہیں جائے گا یہ تھی ہمارے اکابر اولائی کا آبائی فجیری بمسلہیم آج ان اکابر کا نام لے کر کہ ہم زندہ ہیں لیکن ان کی کوئی عادت ہمارے اندر نہیں ان کی کوئی خصلہ ہمارے اندر نہیں ہے کوئی صفات ہمارے اندر نہیں ہے ان کے منحج و منوال پر چلنے کا کوئی مزاد ہی ہمارا نہیں ہے نہیں دوستو مدرگو اچھی طرح تم سمجھ رو اس بات کو قرآن کا اعلان ہے اولائیک الذین حد اللہ فبہدہم اقتدی اوپر کی آیتوں میں ان انبیاء کا صلحہ کا ذکر ہے فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی طرف سے ہدایت ہیں ہدایت پر وہ باقی رہے گا جو ان اکابر کی ان اکابر کی اقتداء کرے گا اکابر اور اسلاف کے دامن سے اب اپنے کو ہٹائیں گے گمراہ ہو جائیں گے موسیقی